بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے دوستو حکومت نے جو ہے عوام کو غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے جس میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے پیٹرول کے ریٹس سو روپے فی لیٹر تک کم کی جائیں گے اس سے پہلے جو ہے وزیر آدم شہباز شریف نے جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے اعلان کیا تھا کہ پچاس روپے جو ہے وہ لیٹر پیٹرول جو ہے وہ کم کیا جائے گا لیکن اب جو ہے وزیر آدم پیٹرولیم کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں سو روپے فی لیٹر جو ہے وہ کمی کی جائے گی اور یہ کمی جو ہے وہ جو ہے رکشہ جو ڈرائیور ہیں یا رکشہ جو چلاتے ہیں ان کو ملے گا پیٹرول سستہ یعنی سو روپے فرض کیا اب جو ہے دو سو پچاس پچپن روپے ہے تو ایک سو پچاس پچپن روپے جو ہے ملے گا یہ رکشے والوں کو ملے گا اس کے علاوہ جو موٹسائیکل چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آٹھ سو سی سی تک گارڈیاں چلاتے ہیں ان کو جو ہے پیٹرول جو ہے وہ سستہ دیا جائے گا اس کے علاوہ جو اس سے جو ہے بڑی گارڈیاں چلاتے ہیں ان کے لئے پیٹرول کی قیمت وہی ہوگی جو آج کل جو ہے چل رہی ہے اس کے علاوہ ابھی تک کوئی واضح اس کا طریقہ کار جو ہے وہ نہیں دیا گیا حکومت کی جانب سے کہ کیسے یہ جو ہے ریلیف عوام تک گریب عوام تک یا موٹسائیکل یا رکشہ ٹرائیورز یا چھوٹی گارڈیوں والے حضرات کو دیا جائے گا تو اس حوالے سے واضح طور پر ابھی کوئی جو ہے وہ سامنے نہیں آسکی چیز کہ کیسے یہ جو ہے ریلیف منتقل کیا جائے گا تو پیٹرول پمپس والوں سے یا جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی ڈسکیشن وغیرہ جاری ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ایکو ریسی یا بہتر بنا کر چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیف عوام کو دیا جا سکے تو یہ آنے والے وقت پر ہی پتا چلے گا کہ کیسے ریلیف منتقل کیا جاتا ہے برحال جو ہے انشاءاللہ پیٹرول کے قیمتیں بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہونے جاری ہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سکرہ آمین آسرو اللہ حافظ